ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں welcome back to my channel welcome back to a brand new vlog تو آج کا جو vlog ہے نا یہ بھی بہت سارے دنوں کا combine vlog ہے کیونکہ میں کافی زیادہ پچھلے دنوں میں بیزی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا تو میں نے کوئی ہاس ریکارڈ کیا اور نہ ہی میں نے کوئی vlog کیا تو بس یہاں پر جی میں نے ٹوٹے پھوٹے سے کچھ clips بنائے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں جی آج ایک vlog ڈالی دیتے ہیں جتنا میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں regular ہو جاؤں لیکن اتنا ہی کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا میں proper اپنے channel کو time نہیں دے پاری کچھ تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کچھ ہماری زندگی میں ایسے منحوس لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ اگر کچھ کرنے لگو نا تو وہ آپ کو کرتا دیکھ ہی نہیں سکتے ایم ایلائک کہ میں کسی کی بھی life میں کوئی interfere نہیں کرتی کون اپنے گھر پہ کیا کر رہے سیاہ کر رہے سفید کر رہے پنگ کر رہے ریٹ کر رہے یلو کر رہے جو بھی کر رہے بھئی میری بلا سے وہ کرے اس کی زندگی اس کا گھر اس کا سیاپا اس کا سارا کچھ لیکن پورے دنیا کو نا یہ بہت فکر ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں میں کہاں جا رہی ہوں میں کیا کھا رہی ہوں میں کیا پی رہی ہوں میک اپ اٹھ رہی ہوں میک اپ سو رہی ہوں مجھے تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے مطلب کہ میں ان کو کہوں کہ میرے گھر پہ کیمراز فٹ کروا دو اور پھر بیٹھ کے دیکھتے رہو پورا ٹائم کہ جو نیرہ کب اٹھ رہی ہے جو نیرہ کب سو رہی ہے جو نیرہ کیا کھا رہی ہے جو نیرہ کیا پی رہی ہے اور بہت ساری اس طرح کی نا اور چیزیں آپ سمجھ تو گئے ہوگے تو مطلب کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے اتنا لوگوں کا اپنی زندگی میں انٹرسٹ نہیں ہے جتنا ان کا میری زندگی میں انٹرسٹ ہے تو ہیر اینی ویس یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے لائف میں تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کی کچھ باتیں مجھ پتا لگتی ہیں تو مجھ بہت سادہ غصہ آتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی تون ان کے جسم سے الگ کر دوں لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ چھوڑو یار کیا کیچڑ میں پتھر پھینکنا ہاتھ اور دامن تو اپنا ہی گندہ ہوتا ہے تو لانت بھیجو تو پھر میں نے ان پر لانت بھیج دی اور میں نے ان پر مٹی بھی ڈال دی تو اب آ جاتے ہیں جی اپنے ویلاگ کی طرف واپس تو یہاں پر جی میں نے پہلے تو کڑائی بنائی تھی بڑی کوکسی آسان سی ریسیپی تھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی آپ سمجھدار بھی بہت ہیں سمجھ بھی آگئی ہوگی سمجھانے کی ضرورت نہیں کڑائی میں کچھ ایسا مشکل نہیں جو کسی کو بنانا نہ آتا ہو تو یہ اس سے نیکسٹے کا کلپ ہے جی اس سے ایک دن پہلے میں میں نے کڑائی بنائی تھی تو وہ اتنی اچھی بنی تھی کہ میرے میاں صاحب نے کہا جی اگلے دن بھی کہ کڑائی ہی بناو تو سادھ میں نے جی آلو اور کیمے کی بریانی بنائی تھی اور سادھ یہاں پہ جی میں نے مکھنی کڑائی بنائی تھی اس میں میں نے مکھن بھی ڈالا تھا اس میں میں نے کریم بھی ڈالی تھی ہونجنو جڑا تڑکا لگنا ہے لگ جاوے اوکی اینیویز اس کے بعد جی یہاں پر میں نے یہ آلو جو آلو کیمہ جو ہوتا ہے نا یہ بنایا وہ تھا میں نے سالن آپ کے ساتھ ریسیپی پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تو سمپل مسالہ بھون کے میں نے وہی سالن جو ہے نا اپنے اس میں چاولوں میں جو ٹیس تھا وہ بڑا دو بالا ہو گیا تھا تو یہاں پر جی اس کے بعد جی نیکسٹ رات کو میں اور ہزبن برحان کو لے کر ہم لوگ باہر نکلے ہوئے تھے تو پھر میں نے کہا جی کہ تھوڑی بھوک لگری ہے ہزبن نے کہا ہاں جی بھوک تو لگری ہے تو ایسا کرتے ہیں کچھ لے لیتے ہیں تو ہم لوگ برگر کارنر گئے تو وہاں سے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ پیک کروا لیا اس لئے وہاں بیٹھ کے نہیں کھایا کیونکہ ہرین گھر پہ تھی تو پھر ہم نے کہا جی ہم گھر ہی لے آتے ہیں تو یہ جو تھا نا وہ لیفٹ آور سالن پڑھا ہوا تھا یہاں پہ نہ کڑھائی کا تو پاپا نے میرے لئے بنایا پراتھا اور ساتھ انڈا فرائی کیا مجھے پراتھا کڑھائی اور انڈا فرائی یہ میرا فیورٹ ناشتہ ہے اور تو اب روز کھلا لو مجھے یہ بہت پسند ہے تو یہاں پر جی میرے پاپا نے میرے لئے پراتھا بنایا تھا اس کے بازی رات میں بنے تھے دال چاول تو دال چاول سے میری بلکل نہیں بنتی تو پھر میں نے اپنے اور ہرین کے لئے جو تھا نا یہاں پر میکرونیز بنا لی تھی گھر پہ پڑا ہوا تھا میرے پاس سمان چکن بھی میکرونیز بھی سارا کچھ تھا تو پھر میں نے یہی فڈا فٹ سے بنا لی ہرین بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہے تو اس کو جب میں پوچھتی ہوں کہ کیا بنانا وہ کہے گی میکرونی بنا لو پیزا بنا لو پیزا مگو آ لو یا پھر برگر بنا لو بس وہ یہی چند چیزیں ہیں جو شوق سے کھاتی ہے اس کے بعد بڑی زبردست قسم کی یہاں پہ ہوا چلنا سٹارٹ ہو گئی تھی بلکہ کائنڈ آف آنتھی ہی آپ اس کو کہیں گے کافی تیز ہوا یہاں پہ چل رہی تھی تو اس سے پہلے جو تھا نا موسم بڑا ہی زیادہ گرم گرم گرما گرم تھا تو پھر اس کے بعد یہاں پہ موسم اچھا ہو گئی ویسے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنی شدید گرمی پڑتی ہے اتنی شدید گرمی پڑتی ہے لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو جاتی ہے ہوا چل پڑتی ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ سے جی اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا بہت احسان ہے کہ موسم جائے نا وہ واپس سے اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ لاسٹ ویکنڈ نائٹ کا ویلاغ ہے تو یہاں پہ ایسا ہوا تھا جی کہ ہم لوگ جو تھا نا وہ رات کو لیٹ ہو گئے تھے کافی ہزمن کا میں ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آئیں تو پھر ہم لوگ کھانا کھانے باہر جائیں کیونکہ کھانا میں نے گھر پہ ایس سچ کو حاس نہیں بنایا تھا تو ان کو میں نے کہا کہ آپ جب آو گے نا تو پھر ہم باہر جائیں گے تو وہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے رات کو گھار آئے تھے اس کے بعد ہی ہم لوگ نکل آئے موسم بڑا زبردست تھا بڑی کمال قسم کی حواجہ آل رہی تھی تھندک تھی ہم بائک پہ آئے اس پہ اور زیادہ مزہ آتا ہے تو یہاں پر نا لیبرٹی کا راؤنڈ باؤٹ جو تھا نا وہ یہ ڈالننس والوں نے پورا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا تو یہ بڑا پیارا لگ رہا تھا لائٹننگ وغیرہ یہاں پہ بہت اچھی تھی میرا موڑ تھا مرک کے اندر جاتے لیکن اس ٹائم پہ یہاں پہ اتنے کوئی پونڈ اکٹھے ہوئے تھے پونڈ مینز کے منڈے کنڈے ٹھیک ہے جی تو پھر مجھو مناسب نہیں لگا تو اس لئے میں نہیں گئی تو یہاں پر پھر ہم لوگ پہلے فرائی چکس آئے یہاں سے ہم لوگ نے پرزا آرڈر کیا ساتھ نگٹس لئے فرائیس کی ڈیل لی تو ایسا تھا کہ وہاں پہ ہاؤس فل تھا اس کے بعد ہم واپسی پہ آگئے جی ملہ کی دور مسیح تک اپنے برگر کارنر پہ وہاں سے ہم نے کھانا سرف کروایا ساتھ ان سے برگر لیا کوڑ رنگس لی تو یہاں پر بیٹھ کے ہم لوگوں نے جو ایک ٹکٹ میں دو مزے لے لیے تو مطلب یہاں بھی بیٹھ کے ہم لوگوں نے پھر آرام سے اپنا میل وغیرہ انجوئے کیا اور پھر ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر تو گھر آگئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر آکے کھانے کے بعد چائے نہ ملے ہزمنٹس مٹیریل کو تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے ان کا تو میلی ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ہیر یہاں پر جی میں اپنے پاپا کے لیے اور ہزمنٹ کے لیے چائے بنا رہی تھی ان لوگوں کو میں نے چائے سرف کی اپنے اور ہرین کے لیے جو تھانا بچوں کے لیے میں کلفی لے کر آئی تھی مجھے ایسی خیال آیا کہ چلے یار آج آئیس کریم سے ہٹ کے کلفی ٹیسٹ کی جائے تو پھر مجھے بعد میں بڑا رگریٹ ہوا کہ میں ایک کیوں لائی تین چار لانی چاہیے تھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی اس کے بعد جی یہاں پر میں جا رہی تھی اپنی سسٹر ان لوگ کے گھر جا رہی تھی تو اس سے پہلے پاپا نے مجھے یہ ٹینگ کا بڑا سا کلاس بنا کے دیا کیونکہ میرا بی پی کچھ دنوں سے ذرا سیٹ نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پی لو تمہارا شگر لیول لو نہ ہو تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر میں نے یہ پیا اور اس کے بعد یہاں پہ جی بھونا کیمہ بناوا تھا انتہائی لذیذ 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 کیمہ بناوا تھا اور ساجی روٹی تھی گھر کی اور اس کے اوپر اگر آپ مکھن لگا لو تو اور زیادہ مزہ آ جاتا ہے کھانے کا نا مطلب کہ کمالی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جی تین چار دن بیچ میں کافی زیادہ گرمی رہی اور یہ کل کے خلپس ہیں یہاں پر اچانک اچانک جو تھا نا وہ سڑاوہ موسم کمال قسم کے موسم میں بدل گیا اور بہت زبردست یہاں پہ بارش ہوئی اور پھر میں نے اور بچوں نے خوب انجوائے کیا یہاں پہ بچے بھی کافی نہ آئے بارش میں میں بھی ان کے ساتھ کافی نہ آئے ہم نے بڑا انجوائے کیا اور کافی زبردست یہاں پہ جو تھا نا وہ بارش کبھی تیز ہو جائے کبھی ہلکی ہو جائے لیکن بہت زبردست اور ویدر تھا تھنڈک تھی بہت زیادہ اور اس کے بعد یہ صبح صبح کا ٹائم تھا آج صبح کا مطلب صبح تک بارش ہو رہی تھی دوپہر تک موسم بڑا کمال تھا آج تو دھوکی بھی اتنی کوئی خاص فیلنگ نہیں ہوئی نہ بھی کوئی گرمی نہیں لگ رہی میں ابھی وائس آور کر رہی ہوں پنکھا باندہ لیکن بیٹھا جا رہا ہے تو بس جی یہی تھے چھوٹے موٹے سے وہ کلیپس جس کو مرچ کر کے ایک کمبائن میں نے ویلوگ آپ لوگوں کے لیے بنا دیا ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہوگا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا حیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں رکھئے گا یاد انشاءاللہ ملوں گی جلد ایک نیو ویڈیو میں نیو ویلوگ کے ساتھ till then take care اللہ حافظ